السلام علیکم ورحمت اللہ میں اس وقت زیادہ تبعیل بات کرنے کے لئے نہیں خڑا ہوں آپ تمام کا شکریہ کرنے کے لئے خڑا ہوں ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت سے لے کر مفتی عبد المتین صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں جو کچھ بھی مواد تھا اور جو کچھ بھی ایجیوکیشن کی سمجھنے کی ضرورت تھی وہ سب کے سب آگئی ہیں اس لئے دورانہ میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں اکبار سر نے ایک بات شروع کرتے بھی کہا تھا چودہ سو اٹھانوے سے لے کر یعنی گویا کہ پندرہ سو کا شروع ہونا چودہ سو کا ختم ہونا وہاں سے لے کر جو باتیں ہوئی اور ملک کا آزاد ہوا وہ انیس سو سنٹالیس ہیں اب ہم گن سکتے ہیں پندرہ سو سے لے کر انیس سو تک کے کتنے سال ہوئی ہے اس میں کن کنوں نے قربانیاں دی ہوگی تو یہ کوئی کسی مقصود قوم کی یا کسی مقصود رشتے داروں کی یا کسی فیمیلی کی قربانی نہیں تھی پورے ہندوستان میں بسنے والے ہر ایک انسان کی تھی اور صلاح الدین میر نے اس کو کسی گانے والے کی گیت کے اندر بیان کر دیا کہ کنوں نے ان کے اندر قربانیاں دی اور کیسی قربانیاں دی لیکن ان سب کا نتیجہ اگر دیکھا جائے کہ ملک کیوں چھنا گیا اور آج ملک پر حالات کیوں آ رہے ہیں تو عزیز طلوہ بہت گور کرنے کے بعد ایک بات ضرور سمجھ میں آتی ہیں کہ تعلیم کا نہ ہونا جہاں تعلیم نہیں ہوگی وہاں ایسی گلامی والی بات وہاں ایسی ظلم و تشدد والی بات وہاں پر ایسی نائنصافی والی بات وہاں پر ایسی خون قتل و گارد گری فساد یہ بات آئے گی جب تعلیم نہیں ہوگی تو سائر موبی نے بھی ایک بات کہی کہ کوئی بھی مذہب آپس میں کسی سے دشمنی کرنا نہیں سکھاتا ہے اور تمام مذہبوں کے بڑے لوگوں کے حوالے ٹاک کر باتیں کی تو یہ سب چیزیں جو ہمیں سکھا رہی ہیں وہ یہ سکھا رہی ہیں کہ دنیا میں تعلیم چاہے وہ مذہبی تعلیم ہو یا چاہے وہ ایجیوکیشن کی تعلیم ہو کوئی تعلیم آپس میں توڑ دشمنی بغاوت فساد نائنصافی ظلم نہیں سکھاتی یہ سب چیزیں آتی ہیں تعلیم کے نہ ہونے کے نتیجے میں چودہ سو اٹھانوے سے جب انگریز آیا اور انہوں نے جتنی باتیں جو بیانوں میں ہم نے سنی وہ کی اس ملک میں تو یہ جو اس ملک میں کی تو ان کی بہت دور اندیشی تھی کہ اگر پوری دنیا میں کوئی اچھے سے اچھا ملک رہنے کے لائق اور آرام اور عیش و عشرت کے لائق موسم کے لائق زمین کے لائق اگر ہے تو وہ ہندوستان ہے اس لئے ہندوستان کو سونا کی چڑیاں بھی کہتے تھے یہ کیوں تو انہوں نے تعلیم سے بہت جان لیا تھا بہت بھاک لیا تھا اس لئے انہوں نے ہندوستان میں حکومت کرنے کے لئے نہیں صرف آئے تھے بلکہ ہندوستان میں اپنے آپ کو بسانے کے لئے اپنے آپ کو رہنے کے لئے آئے تھے کہ ہم ہندوستان ہی نہیں رہیں گے ان کی جائے پیدائش تھی جہاں پر مفتی عبد المتین نے بہت تفصیل سے بیرونی ممالک کے نام لیے ان ملک میں نہ ایسا موسم ہے نہ ان ملک میں ایسا پانی ہے اور نہ ان ملکوں کے اندر ایسی آب و ہوا اور زرخ زمین ہیں اگر زرخ زمین ہیں تو اللہ رب العالمین نے یہ ہندوستان کو عطا فرمائے اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اس لئے کہ اس زمین پر سب سے پہلے نبیوں میں آنے والے کوئی نبی تھے تو وہ بھی ہندوستان ہی میں تھے تو ان بزرگوں کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس ہندوستان اس ہندوستان کی زمین کو بہت زرخیز بنایا بہت کھیر و برکت والا بنایا بہت آرام اور سکن اور چین والا بنایا تو ہندوستان کی زمین کو انگریزوں نے بہت دور سے سوچ کر اس ملک میں رہنے کے لئے آئے لیکن الحمدللہ ہمارے ہندوستانی حضرات کی دماغ میں اللہ رب العالمین نے قوت سوچ قوت فکر فکر کرنے کی طاقت سوچنے کی طاقت دی تھی اس لئے ان کو بھاپ گئے تو یہ تو گوارہ کیا کہ ملک میں ہم رہے نہ رہے ملک میں ہم زندہ رہ کر بسے یا نہ بسے لیکن ملک کو انگریز کی گلامی سے آزاد کرائیں گے ہمارے لئے ملک کے اندر گلامی کے ساتھ زندہ رہے نہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ زمین کے اندر منو من مٹی کے نیچے دفن ہو جائے لیکن ملک کے بسنے والے کسی بھی انسان کو گلامی کی زندگی میں بسنے نہ دے بلکہ گلامی کی زندگی سے آزاد کریں اسی لئے جیسے مفتی عبدالبطین نے سلطان ٹیپو کا نام آتا ہے تو ہر ایک کو جذبہ آئی ہی جاتا ہے اس لئے کہ ان کی قربانیاں ایسی تھی انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ گیدر کی سو سالہ زندگی سے گیدر کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہیں یعنی مردہ بن کر گلام بن کر سو سال زندہ رہنا یہ مجھے غوارہ نہیں ہے آزاد بن کر میں ایک دن رہوں یہ مجھے بہتر ہیں یہ ہمارے بزرگوں نے بہت دور سے سوچا اور حضرات یہ کیوں سوچا تھا اس لئے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں تعلیم کا ملکہ دیا تھا انہیں دراندیشی کی صفات سے نوازا تھا اور دراندیشی کی صفات سے نوازا تھا تعلیم کے نتیجے میں اس لئے جیسے آخر میں موری عبد المطین نے کہا کہ دنیوی تعلیم کا سر سے بڑا اگر کسی کو بنایا گیا تو ان کے ساتھ بھی لکب لگاوا تھا مولانا کا یہ کیوں تو دنیوی تعلیم سے دنیا کی ضرورتیں پوری ہوگی ملکوں میں امن و امان آئے گا چین سکون آئے گا اور ضروریاتی زندگی کے پورے کرنے کے لئے ان اسباب کا اختیار کرنا بہت ضروری ہیں اگر ہم نے اس کو نہیں حاصل کیا تو عزیز دوستو تعلیم نہیں ملے گی تعلیم کی ڈگریہ ملے گی اور جنہوں نے حقیقت میں تعلیم حاصل کی ہیں وہ کبھی بھی تن پروری اور اپنے آپ کو آباد کرنے کے لئے ملک کو خریدنا اور اپنی پیٹیوں کو اور تیجریوں کو بھرنا صحیح تعلیم والا کبھی نہیں کرے ابھی قریب ہی میں ہمارے راشت پتی کا انتقالوا جس کو ہم یاد کرتے ہیں اے پی جے عبدالکلام سے یہ ہندوستان کا بہت بڑا محسین ہے انہوں نے ہندوستان کو بہت خوش دیا اخیری عمر میں ان کو جو راشت پتی بنایا تو راشت پتی بنا کر انہوں نے اپنے راشت پتی کے دنوں میں اپنے راشت پتی کے زمانے میں یعنی ملک کی ذمہ داری جو ان کو دی تھی تو ان کی اس زندگی کو اگر دیکھا جائے تو کبھی انہوں نے چھٹی نہیں لی پورے پانچ سالوں میں تقریباً ان کی چھٹی آتی ہیں دو یہ کون تھے ملک کے راشت پتی تھے اتنا ہی نہیں وہ آئے تھے ایک بیگ کو لے کر راشت پتی بھون کے اندر اور جب گئے تو بھی صرف ایک بیگ لے کر ہی گئے تھے کوئی معلومتہ نہیں تھا اور جہاں کہیں سنمان کا معاملہ آتا عزت دینے کا معاملہ آتا تو کبھی اپنے آپ کو آگے نہیں کرتے تھے اونچی کرسی پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے نام دیتے تھے تو اپنے ساتھیوں کا دیتے تھے یہ صحیح علم ان پر تھا صحیح نولیج ان پر تھا اب جس میں صحیح نولیج صحیح علم ہوگا تو عزیز دوستو یہ کبھی بھی اپنے لئے ملک کو برباد نہیں کریں گے اور صحیح نولیج نہیں ہوگا عیاشی پناہ ہوگا ظلم و ستم کی مزاج کو رکھتا ہوگا تو اپنے لئے ملک کو تباہ اور برباد کر دے گا اور ملک کو تباہ اور برباد کرنے کے لئے میں نے جیسے کبھی کہا تھا کہ اٹم بم کی اور دوسرے مسائلوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ملک کو برباد کرنا ہے دیش کو برباد کرنا ہے تو آپ تعلیم کو ختم کر دو ملک خود بخود برباد ہو جائے گا جیسے میں نے کہا تھا کہ افریقہ کی یونیورسٹی کے گیٹ پر کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ دیش کو برباد کرنے کے لئے مسائل اور اٹم بم کی ضرورت نہیں ہے سب سے بڑا کام دیش کو ختم کرنے کے لئے کرنا ہے تو آپ ایڈیوکیشن فل لکو کمزور کر دو سیلیبس کے اندر چینجنگ کر دو اور یہ ہے کہ تعلیم کو کمزور اس طرح کرو کہ اگزام آسان کر دو اب اگزام آسان ہو جائیں گے بچے مہنت نہیں کریں گے پھر ان سے ڈگریاں پانے والے یا تو ڈاکٹر بنے گے یا تو انجینئر بنے گے یا تو وکیل بنے گے یا تو جج بنے گے اب یہ سب جو بننے والے ہیں تعلیم نہ ہونے کے نتیجے میں ہمیشہ ملک کو برباد کرنے کے ہی پلان بنائیں گے ڈاکٹر بنیں گے تو صحیح نہیں بنیں گے تو تندرست آدمی کو بیمار بنائیں گے اور اپنی روٹی سیکھنے کے لئے یہ خود کھائیں گے پییں گے اور تندرست آدمی کو موت کی گھاٹ میں اتار دیں گے ڈاکٹر بنیں گے اندر اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں رکھی ہیں وال کی شکل میں اور دیگر چیزوں کی شکل میں وہ نکال لیں گے اور نکال کر بیج دیں گے جیسے کہ آج ہو رہا ہے انجینئر بنیں گے تو تعلیم نہ ہونے کے نتیجے میں پلان بنا کر دیں گے تو راستے بنائیں گے تو سالوں سال کا ایگریمنٹ کر کے دیں گے لیکن پہلی باریش ہی آئیں گی تو راستے ختم ہو جائیں گے ایکسیڈنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے پول بنائیں گے پول اٹنے کمزور ہوں گے کہ لوگ گزریں گے وہاں گزریں گے اور فورن پول ٹوڑ جائے گا یہ انجینئر کا ہوگا ججیز اور وقل بنیں گے نائنصاف کرنے والے بنیں گے اور ملک کو بیچنے کا فیصلہ کرنے والے بنیں گے برشتہ چار کریں گے یہ کب ہوگا جب تعلیم نہیں ہوگی گرزر لمبی داستان ہے خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ بات شروع کریں گے تو پتہ نہیں کہاں ختم ہوگی تو عزیز طلبہ آپ کیلئے جو بات ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ تعلیم کے اندر محنت کریں جس وقت جونسی تعلیم ہمیں حاصل کرنا ہے مدرسے کی تعلیم حاصل کرنا ہے اس کو بھی لگاتار تن مندھن سے محنت کرنے کا مادہ پیدا کریں اگر مال قربان کرنا پڑے مال قربان کرو جان قربان کرنی پڑے اپنے آپ کو تھکانا پڑے تھکا دو وقت قربان کرنا پڑے وقت قربان کرو مدرسے کے وقت میں مدرسے کی تعلیم اسکول کے وقت میں اسکول کی تعلیم اگر ہم طلباؤں نے یہ عزب مسمم کر لیا تو عزیز طلبہ وہ دین دور نہیں ہے کہ ملک کے اندر اللہ رب العالمین پھر ہمیں امن و امان چین شانتی اور سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں انسان بن کر دنیا میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا لحمدللہ عزیز طلبہ ابھی ہم سب اس پوروں کے اندر جائیں گے کوئی بدرے سے بھی طالبیل میں نہیں جائے گا سب کے سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اولادی سیری نہیں ہوگی اور سیری نے یعنی دان کھٹایا وغیرہ ملے گے اور اس کے بعد ہمیں اپنے رکشاہوں میں یا بس میں جانا ہے دعا پڑھنے سبحاناللہ و بحمدی سبحانکاللہ و بحمد نشہد اللہ اللہ ننتظر فرکا و ننتظر فرکا و ننتظر فرکا و ننتظر فرکا